ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون، اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے لگتی ہے ایلو ایورد میں فخر سبزہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ فیت پخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے اس وقت ایران میں بہت بڑا پروٹیسٹ چل رہا ہے اور تقریباً اس پروٹیسٹ کو آل موسٹ آٹ سے دس دن ہوئے ہیں اور ایٹی سیٹیز کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا اور یقیناً اس کی وجہ بھی مائیسہ آمینی ایک ٹونٹی ٹوئیئر اولڈ ایک ینگ لڑکی تھی اور ہجاب کے اوپر پولس نے ان کو آریسٹ کیا اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور کی ڈیتھ ہو گئی تقریباً اب یہ ذکر جو ہے پوری دنیا میں یونائٹیڈ نیشن تک سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ امریکہ میں اور پوری دنیا میں اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے انکلوڈنگ انڈیا پاکستان باقی دنیا میں جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انفورچنیٹ انسیڈنٹ انہیں اسلام آباد ونس اگین سارا انام جو مطلب وائف تھی شانواز امیر کی اور انہوں نے اس کو دو تین دن پہلے اس کو قتل کیا اپنے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں اس انسان میں اسے ہیومن بات کرنے کی کوشش کریں گے اور بات کرنے کے لیے آج کافی ٹائم کے بعد مجھے جوائن کر رہی ہیں آپ سب کی جانے پہ چاہ نہیں محالیج سرکاری مطلب کافی بات کرتی ہیں خواتین کے رائٹس کے حوالے سے ومن رائٹس کے حوالے سے اپنا چینل بھی رن کرتی ہے اور اس پر اس طرح کی کافی ساری باتیں وہ کرتی ہیں ہم ان سے سنتے ہیں محالیج تینکیو برمچ فر جاننگ دے شو تینکیو سو مچ فاقی رہا اچھا محالیج ایک تو ایران سے شروع کریں گے کیونکہ یہ ایشو ایسا ہوا ہے کہ اب یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا یہ ایران تک نہیں ہے اب کوشش تو کافی کی وہاں کی گورنمنٹ نے کہ اس کو کسی طریقے سے دبایا جائے لیکن ایٹی سیٹیز میں یہ پیل چکا ہے اور لاکھوں لوگ جو ہیں اس پروٹسٹ کا حصہ ہے باوجود اس کے سیونٹی سکس لوگوں کی جانے گئی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو کلاشز ہوئے اس میں لیکن لوگ رکنے کا نام نہیں لے رہے کیا کہیں گی کہ ہم کر کیا رہے ہیں آخر اس لیول پہ ہم پہنچتے کیوں ہیں اگر نہیں پینا یا صحیح نہیں پینا کہتے ہیں صحیح نہیں پینا پینا ہوا تھا ہجاب بٹ صحیح نہیں پینا مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا چاہتے تھے لیکن اس پہ کسی انسان کی زندگی لینا تو فاکر جی ایکشلی کل رات پہ میں نے جو ہے دو ایکٹیویس بلائے تھے جو اب کینیڈا میں رہتے ہیں ایران کے تھے وہ اور ان کو میں نے اسی وجہ سے بھلایا تھا کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں انڈینز کو بھی نہیں پتا کہ جو سفر کر رہا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے گبرگار ہوئی ہے نا مردہ جانے گا ہم تو بڑی جانتے ہیں تو ان کو بلا کر ہم نے یہ پوچھا کہ what is this کیا یہ ہجاب پہ یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے کس چیز پہ سٹارٹ ہوئی ہے تو انہوں نے پوری ہسٹری بتائی کہ جب اسلام آیا تھا اس ریجن میں جب ایران اس کو کہا بھی نہیں جاتا تھا اور کس طریقے سے ایران جو ان کا جو شاہ تھا اس انڈر اس کو کس طرح سے رکھا گیا تھا پھر خمینی آیا تو اس نے کہا کیا چیزیں کی تو it was like a pressure cooker یا آپ کیا سکتے ہیں کہ ایک ٹکنگ ڈائم بوم تھا اور وہ لوگ کے اوپر اتنا لوگوں کو قبضے میں کر کے رکھاوایا اپنے پنجرے میں بند کر کے رکھاوایا for so many years of what we've been کتنے ہی years ہوئے ہیں since he came تو وہ اتنا چنگاری ڈالنے کی وہ تھی اور بات ہی نہیں کہ پہلے پروٹس یسے ہوئے نہیں ہے ہوئے ہیں like the people i was speaking to 2019 میں بھی کچھ ہوئے تھے 2009 میں بھی کچھ ہوئے تھے there is deep rooted issues with that تو 2019 میں جب یہ ہوا تھا تو ایران میں لوگوں نے internet بن کیا تھا and they massacred about 1500 people تو اب جو ہوا ہے obviously وہ ایک چیز ہوئی but it is not only about hijab یہ hijab کا نہیں ہے it is a deep rooted problem کہ لوگوں کو اپنی لائف اپنی طریقے سے گزارنے کی اجازت نہیں ہے آپ بہار جو ہے اپنی گلف نہیں آپ نہیں نکل سکتے ہو آپ نہیں پہ بہار جو ہے for example in ramzahn you cannot eat you're forced to follow that religion اور اسی وجہ سے ان سے میں جب پات کر رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 53% of people in iran don't follow any religion anymore کیونکہ وہ اتنے اس کو اس میں رکھا ہے پنجرے میں کہ آپ دیکھیں تو وہ لوگ religion following نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ totally deny کر رہے ہیں کہ ہم کو اس اسلامی ریجی نہیں چاہیے اور یہ والی جو بومیٹ ہے وہ ڈیفرنٹ سے لگ رہی ہے کیونکہ میں ان سے یہ پوچھا کہ یہ جو موریلیٹی جو پولیس ہے آپ کی ان کو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں ان کو رزیسٹ کر رہے ہیں میں نے عورتوں کو دیکھا ہے وہ ہجاب ہتار کر ان کے سامنے جا رہی ہیں لیکھتے ہیں جلا رہی ہیں اس کو تو وہ یہ برننگ دیئر ہجاب ان فرنٹ آف دیم وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ پہلی دفع ہوا ہے کہ they are resisting like this اور پہلے نہیں ہوا تھا ان دیئر بارہ ہزار بندہ اوٹھنے رہنٹو میں نکلا ہے ابھی اوکٹوبر فرسس کو ایک اور رہنٹو میں رہلی ہو رہی ہے which i'm planning to attend as well اور وہاں پر بھی بہت سارے لوگ ہوں گے یوکے میں آپ دیکھیں تو وہاں پر لوگ نکلے ہیں وہاں پر ایمبسی تک پہنچ کر وہاں پر چڑ گئے so this is something that is not going to stop مگر اس کو اس سے نہیں ریلیٹ کیا جائے کہ یہ صرف ہجاب کی پرابلم ہے اگر آپ ہجاب کو دیکھیں تو وہ ہم عورتوں کے لئے ایک قید ہے to be honest i like my hair i like my hair being free you know اور وہ ایک چیز پہننا جو ہے i just don't like it i'm not free ایک قید میں آپ نے رکھا واہ ان عورتوں کو and they are just refusing it now and they don't care دوسری بات یہ کہ because of the internet پہلے انٹرنیٹ بغیرہ نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دوسرے لوگ کیسے رہ رہے ہیں اب انٹرنیٹ آگیا ہے تو پیپل آر مور ورہر ان کو سائنس کا پتہ چل رہا ہے تکنالوجی کا پتہ چل رہا ہے and then they see کہ یہ لوگ فریڈم سے رہے ہیں تو why are we not allowed ہم بھی تو انسان ہیں ہم پہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے وچہ آپ نے یہ بات کی کہ یہ چیز بھی دبا دینی تھی وہ تو ٹک ٹک اور جو دوسرے ٹوٹر ہو جائے اس پہ ملینز میں جو ہے یہ حیش ٹک چلا ہے اس بندی کے نام کا تو جا کر people were forced to cover this story ورنہ اس کو بھی دبا دیا جاتا اب ہوا یہ ہے کیونکہ ہمارے left میں woke culture چلتا ہے تو عورت کو اس طریقے سے مار دی نہ کہ دو strand مل گئے بال کے تو they had to اب یہ جو this is very complicated woke culture نہیں ہوتا ہے کہ hijab is a choice ہماری لینڈا سور سور اٹھا لیں الہان عمر پہنچنی ہوتی ہیں وہ سب نے ہجاب پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کہتی ہیں hijab is a choice woke پہ عورت آرہی ہے ہجاب پہنے ہجاب ہجاب is a choice ہمارے جسٹن ٹرڈو ملتے ہیں مسلمانوں سے سب نے ہجاب پہنا بہتا ہے تو اب وہ ان کے موہ پہت گئی ہے یہ چیز کہ ہجاب is not a choice even some of the feminists are speaking about it and they are thinking about it کہ یہ کیا چیز ہے so it's very it's complicated so deep rooted اگر آپ نے اس کا پورا سمجھنا ہے تو people can go and watch that whole show on my thing but yeah in a gist i think that is بالکل صحیح بات آپ کی صحیح ہے لیکن اس چیز سے ہم نے نکلنا کیسے ہے میں یہ نہیں کہتا مطلب اندوستان میں بھی اس کو بڑی ایک popularity ملی ہے لوگ بڑا support کیا لوگوں نے کافی large scale پہ support کیا but the thing is میں کہتا ہوں کہ اگر اپنی مرضی سے کوئی پہننا چاہتا ہے اس کو آپ روکے نہیں لیکن اگر آپ کوئی نہیں پہننا چاہ رہا افغانستان میں کوئی لڑکی نہیں کیا کر رہے ہیں کبھی اس کو کیا کر رہے ہیں اور مطلب بات یہاں تک پہنچی ایران کی کہ آپ نے اس لڑکی کو مار دیا اس کا قتل کر دیا اس کی زندگی زیادہ ضروری تھی یا یہ مجھے یہ والی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ کون سے میں کیا کہوں میں ایم نوٹ ریلیجیس کالر but the thing is کہ شاید انسان کی کسی بھی ریلیجن میں سب سے زیادہ importance انسان کی ہے باقی چیزیں بعد میں آتی جو رولز ریلیجن ہوتے ہیں وہ کسی بھی ریلیجن میں وہ بعد میں ہوتے ہیں اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں اور مطلب ایران میں جس طریقے سے سیونٹیز میں ہم نے دیکھا سیونٹیز تک شاید ایران کہتے ہیں کہ ایک بڑا مطلب ایک کلا وہاں پہ ایک سسٹم چلتا تھا بڑا ایک اوپن سسٹم ہوتا تھا اور بڑا اچھا زبردست قسم کا ایران پراغرس بھی کر رہا تھا اس کے بعد کیا ہوا نینٹین سیونٹیز یا سیونٹی فائب کے بعد جو شاہ ایران کا انخلاب یہ کہتے ہیں ریولوشن آیا ایران پہ سنکشنز ہیں بہت سارے اور مسائل ہیں اور یہ لگے ہوئے ان چکروں میں پڑے ہوئے کہ یار اس بندی نے لڑکی نے ہجاب صحیح نہیں پہنا 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 ہوا ہے لیکن ہمیں پسند نہیں ہے کہ اس نے یہ جو ہے نا اور کہتے ہیں قابل اطراز I don't know کہ what is what the hell is this کہ قابل اطراز کپڑے پہنے ہوئے یہ بھی ایک خبر آ رہے تو ہم ٹھیک کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو یا ہوں گے ہی نہیں ہم اسی طرح نہیں well it all depends کہ آپ ایک کنٹری میں کونسی چیز آپ نے چلانے ہیں آپ نے ڈیموکرسی چلانے ہیں آپ نے شریعہ چلانے ہیں آپ نے کیا چلانے ہیں تو جب میں ان سے یہ بات کر رہی تھی تو جو شاہ تھا even though he was a muslim وہ اپنی religion کو differently interpret کرتا تھا جب ٹرکی میں بات کی گئی ہجاب پہ تو اس وقت جو بندہ تھا he was laughing at it کہ کیا مطلب ہے ہجاب تو ان لوگوں نے اپنے اسلام کو differently interpret کیا تھا بات یہ تھی کہ خمینی کے آنے سے پہلے مجھے جو انہوں نے بتایا تھا کہ ایران was doing very well وہ ہر چیز میں پروسپر کر رہا تھا آگے نکل رہا تھا اور اس وقت پہ آپ ڈارٹ کیونکہ اس وقت لوگوں کے دماغ کھل رہے تھے تو یہ میں ان کی باتیں بتا رہی ہوں جو مجھے کل بتایا انہوں نے کہ religion کو پھر خطرہ پڑھنا شروع ہو گیا they felt that they were in danger so they had to come out کہ اب سب لوگ یہاں پر ہو رہے ہیں تو ہمارے religion خطرے میں پڑھ رہی ہے and so hence this all was done اور خمینی ایسے ہی نہیں آگیا تھا انہوں نے بڑے وہ دیئے تھے کہ آپ کو ہم فری پانی دیں گے ہم آپ کو فری بجلی دیں گے ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے جھوٹے پرومیسز کر کے وہ آگیا but then we didn't came he did all this right تو problem یہ آتی ہے کہ ایک آپ religion کو دس طرح سے interpret کر سکتے ہیں اگر آپ اسلام کو اٹھائیں تو اس میں ہمیں بہت سارے فکریں ملتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ ایک چیز کو تو قرآن میں جو ہے جو آتا ہے لکھاوا تو وہ یہ ہے کور کرنا ہے آپ نے پھر آپ کو حدیثوں میں بھی جا کرنا ہے کہ جو ایمان والی عورتیں تھیں اور جو نون مسلم تھی یا جو ان زمانوں میں جو لونڈیاں ہوتی تھی ان کو کور کرنے کی وہ نہیں تھی ان میں ڈیفرنس یہ ہوتا تھا کہ لونڈیاں ٹوپ لیس رہتی تھی اور جو ایمان والی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے اسی وجہ سے آپ کو افغانستان میں ایک کو شٹلکوک برکہ ملتا ہے ایران میں آپ کو صرف عجاب مل رہے ہیں پاکستان میں دیکھیں تو لڑکیوں سر پہ تو پتہ لیتی ہیں چند چھاتی پہ تو پتہ لیتی ہیں اب جب آپ اسلام شریع لوگ لے کر آتے ہیں تو پھر وہ وہاں کے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کون سر شریع والا وہ کرنا ہے یہ جائیں گے عورت کو ہمیشہ اندر بند کرنے کی کے لیے کہا گیا ہے عورت باہر نہیں نکل تکتی ہے عورت کی ساری عزت اس کے کپڑوں کے محدود ہے تو یہ اسی کیونکہ یہ ایران ایران جی ایک مذہب جی ابھی یونائیٹڈ نیشن کا جب اینوال سیشن چل رہا تھا تو وہاں پہ جو پریزیڈ آف ایران ہے صدر رئیسی جو ہے ان کا ایک انٹرویو ہونا تھا کرسٹین آمانپور کے ساتھ جو ایک مانی ہوئی جنرلیسٹ ہے اور ہم جیسے جو چھوٹے موٹے جنرلیسٹ ہم ان کو دیکھتے اور ان سے سیکھتے ہیں ان کو انسسٹ کیا گیا کہ اگر آپ ہجاب نہیں پہنیں گی تو انٹرویو نہیں تھی یہاں پہ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گی تو انٹرویو ہی پریزیڈنٹ رئیسی کا کینسل ہو مگر وہ انٹرویو ایران میں تھوڑی ہو رہا تھا نیویارک میں ہو رہا تھا نیویارک ہو ہی نیویارک میں بیٹھ کے آپ یہاں پر ہم ہجاب پہنے ہماری فیمنیسٹ اور ہماری جتنے بھی پولٹیشن جاتی رہی ہیں ایران ساڑی عرب تو وہاں جا کے وہ ہجاب پہنے ہماری یہاں پہ پہ پریمیر تھی کاتھلین ون وہ خود لیزبین تھی مگر وہ بڑا سپورٹ کرتی تھی تو وہ مسجد میں چلی گئی تو ان کو اٹھا پیچھے بٹھا دیا تمہارا تمہا جا کے بیٹھو وہاں بیٹھیں مگر وہ بیٹھیں انہوں نے ان کو یہاں پر لوگوں کو کرا رائی دوسری جگہوں پہ دیکھ رہے کہ ہجاب لے کے بڑا issue بنایا جا رہا ہے ویسے ہمیں ہجاب نہیں پہن دیا جا رہا ہے فرانس سے بہت لوگوں نے اس چیز کو پہن کرنے کی کہ وہ عورتیں اتارنے کو سپورٹ کر رہی ہیں فرانس کوئی ہے وہاں پر آپ لوگوں نے جا کر وہاں پہ چیز کی ہیں تو پھر انہوں نے وہ کرا اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہا ہجاب نہیں پھنس 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 نو ریلیجیس سیمبل کیوبیک میں یہ کینیڈا میں اس چیز ہے آپ نکاب بھی پہن کے جا سکتے ہیں تو اگر اگر عورت نے پہن 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 چاہیے 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 اچھا یہ بات ہو مطلب جب ہم سعودی عربیہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری تبدیلیاں ہمیں نظر آئی ہیں ومن رائٹس کے حوالے سے بہت ساری چیز اور اب تو غالباً ایم بی ایس نے ایک فیمیل کو اپنی کیابنٹ میں بھی بشک ان کی رائل فیملی سے بلانگ کرتی ہے لیکن اس کو سیڈ بھی دیا اور میرے خیال میں یہ اچھا سائن ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور ہم نے وہاں پہ دیکھی ہے سعودی عربیہ میں بلکہ کل فرسو میں ٹوٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ سعودی آئیڈیلز کے نام سے شاید شوہ شروع کر رہے تو بلکہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاکستانی جو ہے کہ ہمارے پاکستانی سوژی عربیہ کے خلاف اعتجاج کریں گے تو کیا ہے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں لیکن مقصد یہ اور پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو مجھے صحیح لگتا فخر سب کو تو وہ لیے بھی ہم کہتے ہیں یار ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ کی زندگی اگر لوگ کے پاس کہانے کو روٹی نہیں ہے لیکن بھئی ہم نے یہ والی ناک نہیں کٹھوانی ہم نے تو یہ ناک انچی رکھ نہیں اب پتہ نہیں کہاں پہ انچی رکھتے ہماری جو موم کی ناک ہوتی وہ زیادہ اور عورتوں کی چلواروں کے اندر ہوتی ناک اور عزت ہمیشہ بس وہیں سے شروع ہوتی وہیں پہ ختم ہوتی ہے ابھی بھی لوگ آئے کہتے ہیں بھئی آپ کبر نہیں کریں گی تو مرد کیسے کنٹرول کرے گا اپنے آپ کو امران خان صاحب بھی بار بار لوگوں کو کہتے لڑکیوں کے کپڑے صحیح نہیں ہیں تو اس طرح کے کیسے مجھے افسوس ہوتا تھا یہ تو پھر اچھا ہوگی یہی لوگ جب جاتے ہیں باقی کسی اور کنٹری میں بہت باتیں بھی کا بہت پھر پھر دوکٹرز باہر کے ملکوں میں ڈیموکریسی میں بیٹھ کے بڑے مجھے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو یہ اسلامی لوگ چاہیے میں نے ان سے صحابت کیا ہم جو اسلامی میں پوچھا کی پر پر شریع لانا چاہتے ہیں اسلامی اور میں نے کہا اور ابھی اگر آج اسلامی law ہو اور ڈیموکریسی ہو وہاں نے کہا میں اسلامی law چوز کروں گا مگر پہ جب ان لوگوں سے پوچھونا کہ ابھی جو مسلمان کنٹریز ہیں کیا وہاں پر اسلامی law فالو کیا جا رہے ہیں نہیں نہیں وہاں کوئی نہیں کر رہا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کونسا law ہے جو انہوں نے بنایا ہے وہ کہتے ہیں ہم سب کو human rights دیں گے ہم gays اور یہ سب کچھ بھی وہ کریں گے تو آئی رون نو کی کونسا لالا لینڈ کونسی پینٹیسی میں یہ جی رہے ہیں باہر کے جو ہمارے پاکستانی ہوتے ہیں اور پھر آپ نے اگر دیکھا ہوگا بھی ایک ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے جو وہ آہ مریم کیا نامی مرمان زیب ہماری انفرمیشن کی منسٹر لنڈن میں جو کچھ ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو وہ کیا بول رہی تھی اوہ دیکھو سر پہ تبٹا نہیں لیا بھائے اچھا ان کے ساتھ جو عورتیں انہوں نے بھی نہیں لیا سر پہ تبٹا مطلب بلیمی آہ مالیش کہ مجھے بہت مطلب دکھ اس چیز کا ہوا کہ یہ لنڈن جیسی مطلب اوپن سوسائیٹی میں رہنے والی خواتین اور کہہ رہی سنٹرل لنڈن میں کافی پی رہی مطلب کافی پینا کوئی اتنی بڑی بات ہے کہ مطلب وہ بیچاری کافی نہیں پی سکتی وہاں پر کیا مسئلہ ہے مطلب کتنے کی کافی ہوگی وہاں پر ہنڈرڈ پاؤنڈ کی ہوگی کتنی ہوگی اس سے زیادہ کی ہزار پاؤنڈ پہ لگیں گیا دو ہزار پاؤنڈ لگیں کتنی کی کافی ہوتی ہے نورمالی کتنی بڑی مطلب تو نہیں لے کے جا رہی تھی وہ بھی اسے دو تین پاؤنڈ کی اس نے کافی پی لی ہوگی تب پوائنٹ ہے کہ مجھے اس کا اتنا نہیں پتہ امائی ڈسگری بھی در آن لٹ اف تنگ مگر اس کی حمد ہے اس کی دعات ہے کہ اس نے برداشت کیا میں ہوتی تو وہی گرم گرم کافی جاتی ہیں سب لوگوں کے اوپر میں تو نہیں برداشت کیا اس طرح کی حرکتیں کیونکہ this is something آپ مجھے کیوں harass کر رہے ہیں in the public اب میں نے دیکھا ہے یہاں پر جیسے ٹرودو آتا ہے تو ٹرودو کو بھی نہ لوگ یہاں پر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں مگر he is a public figure وہ وہاں کا ہے مریم is not a public figure in UK she is any other normal citizen she is not a member of parliament یا وہ ہے مالیج اس چیز کو بھی believe me پاکستان میں میرے کچھ مطلب جان پہچان والے لوگ highly educated اور مطلب امریکہ میں میڈیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں کوئی یوکے میں کر یقین کریں وہ justify کرنے کی کوشش کر رہے تھا اور میں مطلب میں نے کہا یار ان کے ساتھ بحث کرنا فضول ہے کہ یہ تو ٹھیک ہوا نے انہوں نے فلانے یہ کیا تھا میں کہا کر میں غلط کرتا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے پھر ایک دوسرے کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا علانکہ مریم موننگزیب صاحبہ ہماری یہاں پہ ایزے جنرلس ہماری انفرمیشن کی منسٹر ہے مطلب ایک صوبر بندی ہے میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے ان کے پولیٹیکل پوائنٹ ویو سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے میں disagree کر سکتا ہوں لیکن یہ مجھے رائٹ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ یہاں پہ کافی کیوں پی رہی اور یہ یہاں پہ لنڈن میں سنٹر لنڈن میں کیوں پیر رہی ہے کیوں مارکٹس میں جا رہی ہے کیوں وائی یا دپٹہ نہیں لیا آبا جی آپ لے نا آپ نے گھر لینا ہے دپٹے نے یا بھرکے نے یا جو بھی آپ نے لینا آپ کو کسی نے روکا تھوڑی ہے لنڈن تو آئی ٹھنک یوکے کا تو ستیہ ناز کر دیا ہے اب آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ وہ جو ہندو مسلمانوں کی بیچ میں جو چیزیں ہوئی ہیں پھر ابھی یہی ایران کے لوگ جو ماں پر پروٹیس کر رہے تو پاکستان کی جو شیعہ آگئے ان کے بیچ میں لڑائی ہونی شروع ہو گئی تھی کیونکہ دے سپورٹ ایران رجیم کیونکہ ان کے بھی جو سیمپتائیزر ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کام کس چیز پر اور بڑے مزے کی بات ہے کار میں ان سے جو بات کر رہی تھی نا وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اگر ایران کی لڑکی وہ چھوٹے کپڑے بھی پہنے مگر اگر وہ اسلامیک رجیم کو سپورٹ کر رہی ہوں جو ان کو جسٹیپائی کر رہی ہے وہ پہنے مگر آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ نے اسے بولا کہ پڑے لکھے لوگ ہیں دیکھیں مجھے پہلے میں سمجھتی تھی کہ انسان پڑے لکھ جاتا ہے تو تھوڑا شعور آ جاتا ہے اس کے اندر مگر سیم ہے یا میری بھی یہی سوچتے ہیں میری بھی میری خود یہی سوچتے ہیں ڈاکٹرز بن گئے ہیں وہ تو میں کہتی ہوں میں جاہل اچھی میں جاہل اچھی کہ میں نے کبھی پی ایش ڈی نہیں کی میں ڈاکٹر نہیں بنی کہ اگر ڈاکٹر اور پی ایش ڈی بن کے آپ نے یہاں پر مجھ کو درست دینا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے جب باہر بیٹھی ہوئی عورتیں مجھے جسٹیفیکیشن دے رہی ہوتی ہیں کہ عمران خان نے ایک ایسی بات کہی کہ عورت جو ہے وہ باہر نکلے گی تو مرد روبر تو نہیں ہوتے نا تو عمران خان اگر آگئے تو وہ اسی راہ میں نکلے ہوئے تھے کہ انہوں نے فورس کرنا تھا عورتوں کو کبر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان دا فیوچر اور یہ اسی وجہ سے ان کو سپورٹ کریں کہ وہ اسلام ایک مدینے کی ریاست لے کر آئیں گے علاقے سارا ڈراما ہے اگزاکی میں یہاں رہتا ہوں اسلام آباد میں اور مطلب یہ ساری پولٹیکل جو ڈیولپنٹس ہوتی ہیں اس کو دیکھتا کبر کرتا ہوں صرف اپنی پرائم منسٹرشپ کے لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے کچھ بھی کہنا پڑے میں کہہ دوں گا اور مجھے یہی میں لوگوں کو کہتا ہوں میں کہا مجھے اس کی ہیپاکریسی جو ہے نا وہ نئی منافقت اس کی بندے کی نئی پسند میں نے کہا آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے کریں لیکن یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہ کرے کہ مطلب وہ جیسا آدمی نہیں ہے اس جیسا فرشتہ نما آدمی نہیں ہے اس جیسا صاف سترہ آدمی نہیں ہے میں نے کہا وہ کرپ بھی ہے مورل کرپشن بھی کرتا ہے دوسری بھی کرتا ہے سب چیزیں ہیں اس کے اندر ساری خرابی ہیں اس کے اندر جو ایک عام انسان میں ہوتی ہیں میں نے کہا وہ مجھے میں بھی ہے لیکن میں اپنے آپ کو یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ جی مجھے تو آپ کوئی ولی اور وہ پروفٹ کی اس پر بٹھا دیں میں نے کہا نو بلکل احسان نہیں ہے میں نے کہا آپ لوگ یہ کر رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس لیے بن رہا ہے جو کل میں بات کر رہی تھا ان لوگوں سے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو اس جو اسلام افغانستان اور ایران ان جگہوں پر فورس ہو رہا ہے نا وہ پاکستان میں ہو نہیں رہا ہے پاکستان میں لوگوں کو حزادی ہے کمپیر ٹو ایران کمپیر ٹو ادر پیسز ہماری پاکستانی ایکٹرز ایکٹرسز کو دیکھیں ابھی ہم اوارڈ ہوئے ہیں دیکھیں وہ کیا کپڑے پہنے کے گئیں بلکل کیا انہوں کے فٹو ہمارے ہوتے ہیں کلیبرٹیز کے ہمارے سٹائل ٹری سکسٹی ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی پہنے جا رہے ہوتے ہیں بلکل تو بات یہ کہ جب تک میں اسی ویسے کہتی ہوں کہ پورا شریعہ لے آو پاکستان میں ان کو ٹیس دو درہ شریعہ کا آپ پھر یہ پھر جو چیخیں ہیں نا یہ باہر کی بھی جو بیٹھی بھی عورتیں ہیں ان کو بھیجو وہاں پہ اب شریعہ آگیا آپ کے لیے آپ یہاں بیٹھیں اب انجوئی کریں آپ کبھی نہیں مالی یہ آئیں گے بھی نہیں اب تو پھر سال دو سال بعد غالب بناتے ہیں کبھی کبھار سردیوں کے موسم میں ویدر انجوئے کرنے کے لیے آ جاتے ہیں لوگ کراچی لاہور اسلام آباد میں پھر ٹور کے واپس نکل جاتے ہیں لیکن یہ پھر نہیں آئیں گے نہیں ماں پھر وہی ہے نا جب آپ ایک جب تک اپریس ہو کے رہو گے نہیں نا تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کیا ازادی ہوتی کیا آپ ازاد ملک میں رہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں نا یہی چیز ہے ہجاب is a choice it's a choice کیونکہ وہ کنٹری آپ کو choice دے رہے ہیں دوسری عورتوں کے پاس وہ choice نہیں ہے تو یہیسے ہجاب ڈے بنایا جاتا ہے نا یہاں پر اسی طرح سے ابھی یاسمین محمد نے i think she has also started کہ ہم لے جا کر اپنے ہجاب برند کرتے ہیں and i'm gonna do the same thing میں توڑے بال بھی کٹنے کے لیے صورت دنچری میں سوچ رہی تھی اب بہت لمبے ہو گئے ہیں اچھے ڈاگ رہے ہیں میں نے اب میں بات اتنے بڑے کر کے لیے دو دفعوں کا ٹور and i'm like it's perfect time میں چھوٹے کروا دوں توڑا سے آئے مانی پھارا بڑھ جائے نہیں نہیں بالکل مگر ہم نے کہاں کرو چاہے جا کر اچھے لازٹ میں ابھی جو ملتب سارا انام جاری ابھی چار پانچ دن پہلے کے نڑا میں غالباً اس کے پیرنٹس رہتے ہیں وہ بھی کل پہنچے ہیں اور ملتب اس کی جو ایک میں کہوں گا unfortunate death اس لڑکی کی اور جو اس کے ساتھ میں کہوں گا زیادتی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا ایک اچھی فیملی کا میں اس لئے کہوں گا کہ باپ بھی پڑھا لے کا ماں بھی پڑھی لکھی اور خود بھی ایک بڑی فیملی کا اور ایک چھوٹی سی بات یہاں پر کرتا چلوں کہ اتفاق ایک اس فارم آوس کے اندر میں دو تین دفعہ وہ پارٹیز اٹینڈ کرنے کے لئے دو تین دفعہ میں جا چکا ہوں اور اس دن جب میں نے فوٹیج دیکھتی تو مجھے مطلب اقدم سے وہ ساری چیزیں میرے سامنے آگے میں کہ یہ کیسے ہو گیا مطلب عجیب سا مجھے لگا کہ یہ ان کا بیٹا اس طریقے سے یہ والی حرکت کر سکتا ہے لیکن وہ جب تھوڑا سا پڑھا تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ پہلے بھی ایسی چیزیں کر چکا ہے شاید وہ ان کی زندگیاں تو بچ گئیں باقی وہ لڑکیوں کی لیکن یہ اس کے ساتھ جو ہوا مصحب ہوا کیا کہیں گے کہ ایز ای ممبر آف سوسائیٹی ہم کدھر جا رہے ہیں مطلب ایڈوکیشن بھی ہے یہ سٹیٹس بھی ہے پیسہ بھی ہے اور بہوجود اس کے مطلب ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ دیکھیں ہماری پیٹریارکل سوسائیٹی ہے ہم نے عورت کو ہمیشہ سے دبا کے رکھا ہے اور سوری تیسے آپ کی جب ریلیجن ٹیکس کے اندر رکھا ہے کہ آپ عورت کو مار سکتے ہیں اور لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہاں اگر عورت ہماری بات نہیں سن رہی ہے تو ہم ایڈی اینڈ آخر ہی ہمارے پاس جو چوئیس ہے وہ مار سکتے ہیں آپ اس کو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اس کے اوپر جب ہم نے نور مقدم کا جو کیس آیا تھا تو اس معاملے میں کہا جا رہا تھا کہ جو زائیر جاپر نام ہے اس کا وہ ایتیس تھا وہ ایتیس تھا ایتیس تھا وہ کتنی ڈرکز کرتا تھا الکاہول کرتا تھا مگر یہ وومن ابیوز ہمارے کلچر میں ہمارے پاکستان میں یہ پوری فیملی کو پتا تھا ایک پوری فیملی کو پتا تھا میری پوری فیملی کو پتا تھا میمونی دیکھو پتہ تھا کہ وہ کتنی ہائیلی ایدوکیٹڈ بندی اس کی کتنی لوگ عزت کرتے ہیں مگر وہ گھر جب جاتی ہے تو اس کا میاں اس کو پھرتا ہے تو فیملیز کو پتہ ہوتی ہے یہ باتیں اگر آپ کے محباب کو یہ باتیں پتہ ہیں کہ آپ کا بیٹا سائکو ہے وہ اس طریقے سے کرتا ہے تو آپ اس کی تیر سری شایدی کروا کیوں رہے ہیں کیونکہ میں نے ان کے باپ کا انٹروی دیا ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ایسے کیسے ہو سکتے آپ کو نہیں پتہ ہی نہیں پتہ کہ آپ یہ بول رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا ان سب کو پتہ ہے دیکھیں جب آپ پاکستان میں آپ پیسے والے ہیں آپ کے کانٹیکٹس ہیں آپ کے کانٹیکٹس ہیں آپ کے دماغ میں ہے کہ اگر ہم کچھ بھی کر دیں گے ہم چھوٹ جائیں گے اور چھوٹے ہیں لوگ پہلی بات تو آپ کے ماں پر کانون ہے کہ بھئی اگر جس کو آپ نے مارا ہے اس کے ماں باپ آ کر یا کچھ مافی بغیرہ ہوتا ہے اس طریقے سے تو آپ کو بھی محب ہو سکتے ہیں دیت دیت کہتے ہیں آپ کو ہاں تو تو آپ کو بندہ تو کرے گا نا اس کو کیا ہے اس نے مار دیا 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 تو یہ چیز اب ہم کو عورتوں کو جگھانا پڑے گا کہ آپ رہ رہی ہو وہاں پر ایسے اس میں ہمیں عورتوں کی فیملی سے بات کرنی پڑے گی کہ بھائی اپنی لڑکیوں کو واپس لے آو ہاں تو یہ ہمیں اور مگر وہی ہوتی ہی نا میرے ٹائم پہ بھی میری ماں کی فیملی میں نہیں کیا سپورٹ کیونکہ دھمکیاں آتی تھی تمہارے فیملی میں لوگ اٹھا لیں گے ان کو مرواتیں گے تمہارے بچے چھین لوں گا جو پاورفول ہیں وہی کر سکتے ہیں چیزیں تو لوگ در کے بھی بیٹھ جاتی ہیں پہلے بات تو سیلپ ڈیفینس آپ اپنا سیکھئے بہت ضروری ہے ہاں سیلپ ڈیفینس سیکھا ہے اگر آپ پہ مرد نے پہلی دفعہ ہاتھ اٹھا لیا ہے پہلی دفعہ میں اٹھا کے کوئی چھوڑا نہیں ہو پر آپ کو پہلی دفعہ تھپڑا غصے مکے وغیرہ سے وہ تھا اگر آپ نے ایکسپیرینس کر لیا ہے that is your clue get out of there جیسے ہی آپ کو clue میں نے اگر آپ کی فیملی نہیں سپورٹ کر رہی آپ کسی فرینڈ کو ڈھونڈے فرینڈ نہیں سپورٹ کر رہا there are shelters that can help you get out of there the first time ابھی اس بندی کے میں ایک پوز دیکھ گئی اور اس پہ یہی تھا کہ she was trying to heal him he was a broken person اور ہماری عورتوں کے اندر ہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ جتنا خراب بندہ ہوتا ہے اس کو صحیح صحیح دراستے میں لے جانے کی کوشش کرتی ہے آپ سب کو نہیں صدار سکتی ہیں آپ اپنی جان رو کہیے یہ جو سائیکوپاٹ ہیں ان کو چھوڑیں انہوں کی شادیاں ہونی نہیں چاہیے and they should have a registered list of these people تاکہ آگے جا کے کوئی اور بندین سے شادی نہ آکھیں so i just have to say it doesn't matter کہ education آپ لے آئیں آپ جو بھی لیں جب معاشرے میں وہ سپورٹ نہیں رکھیں گے عورت کے لیے جب معاشرہ ایک طلاق یافتہ عورت کو گندی نظر سے نہیں دے گا نا so then we will have better society right exactly یہی ہونا چاہیے اور parents کی یہ بالکل responsibility ہے کہ اگر مطلب ان کی بچی اگر کسی problem ہے تو اس کو میرے خیال میں وہاں سے risk you کرنا بشک اگر وہ لوگ نہیں کرتے جہاں پہ وہ رہ رہی ہے لیکن parents بچے تو بچے ہوتے ہیں کسی کے بھی ہوں تو وہ جارے ہوتے ہیں ان کو risk you کرنا یا ان کو support کرنا بہت زیادہ ضروری ہے مالیچ thank you very much for joining the show and viewers thank you very much for watching debate فتفہ خریش سبجی کسی اور debate میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے take care in back اس ویڈیو کو like, share اور چینل کو subscribe کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور awareness پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی support کی ضرورت ہے آپ patreon, only fans یا سمپلی paypal کے دھرور support کر سکتے ہیں لنک آپ کو description میں مل جائیں گے آپ کی support میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے محب مل بتایین متribution